سائے درنم مقبولِ بارگاہی مقبولِ اشرف عطائے حضور اشرفِ ملت حضرت حابس سریم اشرفی صاحب قبلہ جو دیانہ بن جاوہ اور جو دی علماء اکرام پیپر کشریف رکھتے ہیں سب قابلِ دعظیم رہے قابلِ احترام وقت کم اور کام زیادہ ہے وقت کی قبلت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سب ہی باماکار علماء اکرام کا علماء اکرام کے قدم کا بوسہ لے در ہوئے اس کے بعد کشریٹ کی نکے تشریف فرما عاشقِ گوش و خاجہ و مبدوم اشرف و رضا اور اسلامی رشدے کے ناتے میری ماں اور بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و براتات و رحمت اللہ و براتات میں نے سلام کیا ہے اگر جواب دینا آتا ہو تو ایک مطبع با آوازیں بلند جواب دے دیں السلام علیکم و رحمت اللہ و براتات آپ کی سماعت بہت اچھی نہیں ہیں بہت باروں فکر کے بعد ان کی یہ کہنا پڑ رہا ہے جس طرح کی سماعت دونی چاہیے سر تبینے راجت خان کی ویدی سماعت تو یہ بلکل بھی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو ایک سے ایک جادو بیان خطیق اور سوریلی آواز کے مالک اچھے ناک پہلیں کہ کاریخ کے جد ملتی نہیں اور اگر جد مل جاتی ہے کہ حضور اشرف ملت کی تاریخ مل بھی جاتی ہے تو آخری دن تک مکمل نہیں ہوتا ہے کہ حضرت تشریف لائیں گے یا نہیں یہ بات یقین کی ساتھ میں کس لیے کر سکتا ہوں کہ اس سے دو سالوں سے لوگ ڈاؤن سے پہلے ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ حضور اشرف ملت کی تاریخ نہیں مل بھی جاتی ہے آپ لوگ قابل مبارک بات ہیں آپ لوگ خوش حکمت ہیں کہ بار بار حضور اشرف ملت کے چہرے کا دیدار ہونا ہے اتنے دیدار کے ہاتھ اتنے اچھے اچھے علماء اکرام راجستان کی سرزبین پہ جو کام ہوا ہے دینی سطح پہ انیس سو سے انداریس کے بعد جو کام ہوا ہے جو علماء اکرام میں جو کام کیا ہے اس کا اثر دی کرنا ہے کیونکہ انیس سو انداریس میں یہ راجستان اور منجاب کی سرزمین کوئی طریقے سے پرباد ہو چکی تھی مگر علماء اکرام میں اور خانوادائیں کی جوچا مقدسہ نے اتنا زبردست نیاں پر قائم کیا ہے کام کیا ہوا ہے کہ آج اسلام کا وطار سرزمین راجستان میں قائم ہے مگر تھوڑی سی نوچے آپ لوگوں سے تطبیر میں نعرائے تطبیر نعرائے رسطالق نعرائے خیدری لبائے حضور شرقیم بلک لبائے حضور شرقیم بلک حضور مولانا رمضان شربی صاحب کی بلا علماء اہل سنت علماء اہل سنت عمدان مبدور مشرف بہت اچھا لگا ہوں کہ آپ لوگ سمجھے دو کیونکہ حضور نانی دن کا دعا ہے کہ جہاں پر مہترے نہ سجائی جاتی ہے وہاں کی جگہ اتنی دیر کے لیے اس گلی کے لیے اس گاؤں کے لیے اس شہر کے لیے اس سٹی کے لیے اور اس اسٹیٹ کے لیے اسٹیٹ میں سب سے مرتبر جگہ ہوتا ہے سب سے افضل جگہ ہوتا ہے اس لیے وہ جگہ سب سے افضل ہو جایا کرتی ہے کیونکہ وہاں پر اللہ اور اس کے حبیق کا ذکر کیا جاتا ہے موسیٰ کریم اللہ کے دور میں ان کا ایک امتی جو بہت بننگار تھا موسیٰ کریم اللہ کا دور تھا اور ان کا امتی بہت بننگار تھا اور وہ انتقال فرمان گیا ہے تو اس کا جناسہ پہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے صلی اللہ علیہ السلام نے بھی کہہ دیا اس کا جناسہ نہ پہنے کرتے ہیں مگر اللہ کے طرف سے وہی ناظر ہوئی ہے آپ لوگ اللہ رہا ہے مخدس خود رہا ہوں اس کی قلعہ چکے ہیں ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہیں اور مکمنٹ میری بات کو اور فکر کا سنا میں جو بات کر رہا تھا بات کہنے کی ضرورت دے ہیں بس اتنا جانے بس آپ لوگ اتنا جان گے کہ یزید تھا حسین ہے حسین کیوں ہیں کیونکہ حسین کے ماننے والے ابھی زندہ ہیں یزید کا تک چطہ یزید کے لگنے والے مورت تھے سب یزید کے خریدے ہوئے لوگ تھے مگر وہ سب کی سب ختم ہو گئے مگر حسینیوں کا دسکیرہ آدمی بلند ہے اس لیے بلند ہے کہ خاندان حسینی پاک ابھی سلامت ہے جب تلک خاندان حسینی پاک دنیا میں سلامت ہے اسلام کا وجود کوئی نہیں ہوئی ہا سکتا ایک شیر سماعت کرنا یہاں سے اور اپنی سماعت دیکھائیں اپنے سننے کا طریقہ دیکھائیں میں نے سنا تھا کہ راجستان کے جو پوڑی ہوتے ہیں بہت بہدر ہوتے ہیں اور راجستان کے جو مرد ہوتے ہیں وہ بہت بہدر ہوتے ہیں مگر اپنے اپنے بہدری کا سبت دیا نہیں ہے ایک شیر میدانی نشر کا اپنے تصور میں اپنے تخیل میں مندر لائے اور شیر سماعت کری پین نسیر پین نسیر نے کہا تھا پاکستان کی سرزمین سے لاؤ مدینہ کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں وہ یہ سبحان اللہ لاؤ مدینہ کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں جب کو ہم مت لئے انوار بنائے ہوئے ہیں کبرکی نین سے اتنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو میشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو میشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں کیوں نہ پڑھنا میرے آمال کا بھاری ہو نسیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں آلے حسین کے چہرے کے زیارت کر رہے ہیں آپ لوگ باوکار محدث علماء اکرام کے زیارت کر رہے ہیں آپ لوگ اکشیر سما کرنے بتائیں کیا کی کیا روز جزا معلوم ہوتا ہے بتائیں علماء اکرام کی بلکھزو توجہ جاؤں گا بتائیں کیا کی کیا روز جزا معلوم ہوتا ہے بتائیں کیا کی کیا روز جزا معلوم ہوتا ہے یہ جشن دید محبوب خدا معلوم ہوتا ہے یہ جشن دید محبوب خدا معلوم ہوتا ہے اور تمامی انبیاء اللہ کو محبوب ہیں لیکن تمامی انبیاء اللہ کو محبوب ہے لیکن مقام مصطفیٰ سب سے جدا معلوم ہوتا ہے مقام مصطفیٰ سب سے جدا معلوم ہوتا ہے سفان جائیے حمومتِ عرقے کے رکھے پاک پر جو ہم لوگوں کے حفاظ کرے گا حریما دائی تیرے بودھ میں ہیں آج جو بچہ حریما دائی تیرے بودھ میں ہیں آج جو بچہ مجھے یہ شعفہِ روزے جدا معلوم ہوتا ہے مجھے یہ شعفہِ روزے جدا معلوم ہوتا ہے وہاں پہ جبہ و دستار والے سب شرابی ہیں ممتون مشرب کی آستان آپ نے رکھا ہے نا اتنا کنسی رکھا ہے اس کو تسو نکھرہ جو آسمان پر یہ حسنی ہلال ہے نکھرہ جو آسمان پر یہ حسنی ہلال ہے یہ ناکھوں نے رسول کہا یہ ناکھوں نے رسول کہا حسن و جمال ہے امت کناہگار ہے بخش کے واسطے تپی ہوئی زمین پر تپی ہوئی زمین پر زہرہ کلال سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جوسف علیہ السلام پر حضرت دولے خان عاشق ہوئی تھی لیکن یہاں عاشق ہوئی تھی سارا زمانہ عشق سارا زمانہ مصر کا پازار ہو گیا سارا زمانہ مصر کا پازار ہو گیا ایسا میرے رسول کا ایسا میرے رسول کا حسن و جمال ہے سید صاحب ماشاء اللہ یہ بھی ایک درامات ہے سید صاحب تیرے پیچھے بیٹھے دے میرا مطلب دباؤ انشاءاللہ آج میں کہہ رسی مند بھی آ رہا ہے آج دولی کھوئی تھی سارا زمانہ مصر سارا زمانہ مصر کا بازار ہو گیا ایسا میرے رسول کا ایسا میرے رسول کا حسن و جمال ہے آشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ آقا کی برکت ہے آج چٹ میں عشق نبی نے باقش دی کیسی بلندیاں عشق نبی نے باقش دی کیسی بلندیاں کعبے کی چھچ پہ دیکھئے کعبے کی چھچ پہ دیکھئے ان کا بلال ہے عشق نبی نے باقش دی کیسی بلندیاں عشق نبی نے باقش دی کیسی بلندیاں کعبے کی چھچ پہ دیکھئے کعبے کی چھچ پہ دیکھئے ان کا بلال ہے شیروں نے مشورہ کیا بطن کو روک لے شیروں نے مشورہ کیا بطن کو روک لے ہوگی اسی بہانے جیارت رسول جی آخری شیر ہوگی فیدان حضرت یوسف پہ ذلیخہ واللہ جو دیکھ لیتی سورت رسول جی السلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں ہمارے اور آپ کے روبرو ہونے والا ہے لہذا آپ پوری دن جمعی اور دنان و سکون کے ساتھ بیٹھیں اور انشاءاللہ ایک بہترین نصیحہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جب تک وہ اپنے ساتھی ہیں انشاءاللہ سلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خانی ہے جو نماز دیارے رسول سے اور حضرات ہماری علاقے کے ایک معینات شخصیت جو اس دنیا سے رفضت ہو چکی ہے جسے دنیا اللامہ سید اشتیاب عالم شہباز بھاگل پوری کے نام سے جانتی ہے وہ اپنے مختصہ ہاتھوں سے لکھتے ہیں کہ مجھے اے جلوے کعبہ لگا دے اپنے سینے سے مجھے اے جلوے کعبہ لگا دے اپنے سینے سے خطائع بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے اور دبو دے یا کنارے سے لگا دے یہ تیری مرضی دبو دے یا کنارے سے لگا دے یہ تیری مرضی ہیں وابستہ مگر ہم آل احمد کے سبینے سے اور چلانے سے جہنم بھی کرے گئے کار یہ کہ کر مدینے کی محقاتی ہے مجرم کے پسینے سے مدینے کی محقاتی ہے مجرم کے پسینے سے اور زیاء اتنا یقی ہے نسبتِ آلِ محمد پر کہیں بھی لوگ دب نہ دے اٹھوں گا میں مدینے سے کہیں بھی لوگ دب نہ دے اٹھوں گا میں مدینے سے مجھے اے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے خطائع بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے اور میں حسین ہوں دو تین اشارت میں سیدنا امام حسنین قریمین علیہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میش کرتا ہوں اور یہ آپ اس لئے ازادہ لگا ہے کہ یہ کسی مومین کی لیکن بھی نہیں ہے بلکہ ایک کافر یہ نزاج دے رہا ہے کہ دیکھو ایک آلِ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ قانین دے سکے گی نقیمت حسین کی قانین دے سکے گی نقیمت حسین کی گربوں بلا سے پوچھیے عظمت حسین کی اور خنجر چلا تو ہٹے تھے حضرت کے دونوں لگ جمرین سن رہے تھے تلاوت حسین کی اور آگے وہ شاید کہتا ہے کہ آلِ نبی کے خون کی قیمت نہ پوچھئے آلِ نبی کے خون کی قیمت نہ پوچھئے میں پوچھتی مزاری کے ساتھ کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کے جو ہے سکات اور پترہ اور جو ہے یہ صدقہ خیلات تھکھا کر کے مزار بڑھت گیا ہے آج بہت سارے لوگ ہیں جو علم کا نبادہ اڑھ کر کے ایسی ایسی ضمانے بولتے ہیں تمہیں ذرا سا جت نہیں لگتا کہ یہ میں بول رہا ہوں تو کہیں مجھے موہ کا کینسل نہ ہو جائے یہ جملہ انہیں سوچنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے جو لوگ ہیں تمہارے نظرانوں اور تمہارے جلسے جلوس سے یہ کوئی فائدہ نہیں آلے یہ تم کیا بتاتے ہو ہمیں میں تو یہ کہتا ہوں کہہ رہے ہم تو وہ حسین ہی ہیں اور اس حسین میں ماننے والے ہیں کہ میں تو ساری دنیا پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سنو سنو اس دمان میں نہ لگنا کہ تمہارے دادو العلوم اور تمہاری تندیم اور تمہاری محنت سے اسلام پر پود رہا ہے نہیں نہیں آلے یہ میرے حسین کی وہ قربانی رہے یہ قیامت تک بھی اور میں مجھے بھی سوٹی رہے اسلام پھینکا 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 سارے تکبھیر سارے ری سالک حسمت اے مامے حسین حسمت اے مامے حسین جنگل شدائے کربلا سارے تکبھیر سارے تکبھیر سارے تکبھیر سارے تکبھیر